بسم اللہ الرحمن صلی اللہ علیہ وسلم السلام علیکم ورحمت اللہ ایک بیٹا پر لکھ کر بہت بڑا آدمی بن گیا والد کی وفات کے بعد ماں نے ہر طرح کا کام کر کے اسے اس قابل بنا دیا تھا شادی کے بعد بیوی کو ماں سے شکایت رہنے لگی کہ وہ ان کی اسٹیٹس میں فٹ نہیں ہے لوگوں کو بتانے میں انہیں حجاب ہوتا ہے کہ یہ انپڑ ان کی ماں ساس ہے بات بڑھنے پر بیٹے نے ایک دن ماں سے کہا ماں میں چاہتا ہوں کہ میں اب اس قابل ہو گیا ہوں کہ کوئی بھی قرض ادا کر سکتا ہوں میں اور تم دونوں خوش رہیں اس لیے آئے تم مجھ پر کیے گے اب تک کہ سارے احراجات سو سمیت ملا کر بتا دو میں وہ ادا کر دوں گا پھر ہم الگ الگ سکھی رہیں گے ماں نے سوچ کر جواب دیا بیٹا حساب ذرا لمبا ہے سوچ کر بتانا پڑے گا مجھے تھوڑا وقت چاہیے بیٹے نے کہا ماں کوئی جلدی نہیں ہے دو چار دنوں میں بات کرنا رات ہوئی سب سو گئے ماں نے ایک لوٹے میں پانی لیا اور بیٹے کے کمرے میں آئی اور بیٹا جہاں سو رہا تھا اس کے ایک طرف پانی ڈال دیا بیٹے نے کروٹ لے لی ماں نے دوسری طرف بھی پانی ڈال دیا بیٹے نے جس طرف بھی کروٹ لی ماں اسی طرف پانی ڈال دی رہی تو پریشان ہو کر بیٹا اٹھ کر بیٹھ گیا اور چیخ کر بولا ماں ہی کیا ہے میرے بستر کو پانی پانی کیوں کر ڈالا ماں بولی بیٹا تو نے مجھ سے کہا پوری زندگی کا حساب بنانے کو میں ابھی یہ حساب لگا رہی تھی کہ میں نے کتنی راتیں تیرے بچپن میں تیرے بستر کی علاقہ دینے سے جاگتے ہوئے کٹی ہیں یہ تو پہلی رات ہے اور تو ابھی سے گبرا گیا میں نے تو ابھی حساب شروع بھی نہیں کیا ہے جسے تو ادا کر پائے ماں کی اس بات نے بیٹے کے دل کو جنجوڑ کے رکھ دیا پھر وہ رات اس نے سوچنے میں ہی گزار دی شاید اسے یہ احساس ہو گیا تھا کہ ماں کا کرس کبھی نہیں اتارا جا سکتا السلام علیکم ورحمت اللہ